دوستو اگر آپ بھی اپنی سمارٹ فون سے ایک نیو ایمیل آئی ڈی بنانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے والا ہوں نیو ایمیل آئی ڈی بنانے کا اور یوٹیوب پر آپ کو اس سے آسان طریقہ کوئی بھی نہیں بتانے والا ہے تو اس انفورمیٹیو ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے تو یہاں پر آپ کو اپنے فون کے منیو پیج پہ چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اس جی میل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو اوپر رائٹ سائٹ کونے میں پروفائل کا آئیکن دیکھ جائے گا تو آپ کو اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو نیچے سکرول کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو مل جائے گا ایڈ ایناڈر ایکاؤنٹ آپ کو اسی پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آ جائے گا تو آپ کو اس گوگل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو create ایکاؤنٹ دکھ جائے گا تو آپ کو اس create ایکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو for my personal use پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو create a google ایکاؤنٹ کا option دکھ جائے گا تو یہاں پر آپ کو اوپر میں first name ڈالنا ہے اور نیچے surname بھی آپ لکھ سکتے ہو یہ optional ہے یہ جروری بھی نہیں ہے example کے لئے جیسے کہ یہاں پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں push approach اور نام لکھنے کے بعد آپ کو نیچے اس next پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کے سامنے basic information کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں آپ کو اپنا date of birth ڈالنا ہے اور نیچے آپ کو اپنا gender select کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر اپنا date of birth ایسا ڈالنا ہے کہ اس date of birth کے حساب سے آپ کا age 18 plus ہونا چاہیے تو example کے لئے یہاں پر جیسے کہ میں ڈال دیتا ہوں zero ایک january اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں دو ہجار ایک ڈال دیا ہے date of birth ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے اس gender پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا gender select کر لینا ہے اس کے بعد نیچے next پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں آپ کے سامنے choose your gmail address کا option لکھ جائے گا تو یہاں پر آپ کو by default دو gmail id دیکھنے کو مل جائے گا ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے آپ چاہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک gmail id پہ کلک کر کے use کر سکتے ہو یہاں mark کر کے اگر آپ کو اپنے حساب سے email id بنانا ہے تو آپ کو یہاں پر create your one gmail address پہ کلک کرنا ہے تو جیسے کہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اپنے حساب سے email id choose کرنا ہے جیسے کہ example کے لئے میں اپنے نام سے ایک email id یہاں پہ choose کرتا ہوں یہاں پہ میں نے pushproj 1404 لکھ دیا ہے تو اگر یہ gmail id ایولیول ہوگا تو یہ مجھے مل جائے گا اور اگر یہ gmail id ایولیول نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا تو آپ کو اپنے حساب سے اپنے gmail id یہاں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اس next پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ username ہمیں نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس username سے already ایک دوسرا gmail id بن چکا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا number بڑھا دیتا ہوں 95 کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں میں next پہ کلک کروں گا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ email id ملا یا نہیں تو یہاں دیکھ پاؤ گے کہ ہمیں وہ user name مل گیا اس کے بعد یہاں آپ کو password بنانے کا option مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو minimum 8 انکوں کا password ڈالنا ہے اور password کچھ ہی اس پرکار ہونا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو یہاں live دکھا رہا ہوں 8 انک سے بھلے ہی آپ کا password زیادہ ہو جائے لیکن 8 انکوں سے کم کا password یہاں پہ مانیے نہیں ہے تو یہاں پر example کے لئے میں نے آپ کے سامنے ایک easy password انٹر کیا ہوا ہے raj.1234 آپ کو بھی اسی طرح کے password بنانے ہیں لیکن آپ کو یہ تینوں word use کرنا ہے اور ہو سکے تو آپ یہاں پر hashtag کا بھی اپیو کر سکتے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں اس next پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں آپ کو add phone number کا option دکھ جائے گا تو یہاں پر آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے اور نیچے right side is yes i am in پہ کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارا نام اور یہاں آپ کو دکھ جائے گا ہمارا gmail ID جسے ہم نے ابھی خود بنایا ہے آپ کے سامنے اس کے بعد آپ کو نیچے اس next پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے اور یہاں i agree پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے automatic کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو پھر سے ایک بار right side is profile کے icon پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا new gmail ID دیکھ جائے گا ہم نے ابھی اس gmail ID کو بنایا تھا تو اگر آپ اس gmail ID کا use کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پر اسی gmail ID پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ time دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ابھی اس gmail ID کو بنایا ہے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا let's get started push approach تو اب میں اس gmail ID سے play store use کر سکتا ہوں ایک نیا youtube channel بنا سکتا ہوں ایک نیا instagram account بنا سکتا ہوں facebook account بھی بنا سکتا ہوں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور کریے گا چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے keep watching and stay safe